اکثر میرے پاس سوال آتا ہے کہ اسلامباد میں ہمارا پلات ہے، دکان ہے، پلازا ہے، گھر ہے یا فلیٹ بغیر ہے تو وہ ہم نے سیڈیے میں ٹرانسفر کروانا ہے تو اس کا ہمیں کوئی آسان طریقہ بتا دے عام بندہ اس کو نئی ٹرانسفر کروا سکتا ہے اگر آپ سیڈیے میں آتے جاتے نہیں ہیں یا آپ کا کوئی لنک نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے لیے یہ ایک بڑی مصیبت سے کم ہے سب سے پہلے بات کرتا چلو آپ نے سیڈیے میں جب بھی پلات یا دکان یا گھر یا پلازا یا فلیٹ کوئی کچھ بھی ہے آپ کے پاس ہے اور وہ آپ سیڈیے میں ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں ایکس وائی زیڈ کسی بھی نام کسی بھی بندے کے نام کروانا چاہتے ہیں تو اس کا آسان طرین طریقہ میں بتا دیتا ہوں اسلام علیکم میں ہوں رانوکاس اور آپ دیکھ رہے ہیں انویسٹرز پوائنٹ اکثر میرے پاس سوال آتا ہے کہ اسلامباد میں ہمارا پلات ہے دکان ہے پلازا ہے گھر ہے یا فلیٹ بغیرہ ہے تو وہ ہم نے سیڈیے میں ٹرانسفر کروانا ہے تو اس کا ہمیں کوئی آسان طریقہ بتا دیں کہ وہ ہم کیسے کروائیں کیونکہ یہ ایک بڑی ہرڈلز ہے عام بندہ اس کو نہیں ٹرانسفر کروا سکتا ہے اگر آپ سیڈیے میں آتے جاتے نہیں ہیں یا آپ کا کوئی لنک نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے لیے یہ ایک بڑی مصیبت سے کم ہے یہ اکثر لوگ اس سے انجان ہے ڈیل بغیرہ تو ہو جاتی ہے عام نارمل بندہ بھی ڈیل در لیتا ہے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ سیڈیے میں ہم نے ٹرانسفر کیسے کروانا ہے کون سے ڈاکومنٹس لگیں گے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اور کیسے ہم نے ٹرانسفر کروانا ہے یہ سارا طریقہ آپ کو میں اسی ویڈیو میں بتاؤں گا اینڈ تک لاجمی دیکھیں گا کوئی چیز رہ گئی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی سب سے پہلے بات کرتا چلوں آپ نے سیڈیے میں جب بھی پلانٹ یا دکان یا گھر یا پلازا یا فلیڈ کوئی کچھ بھی ہے آپ کے پاس ہے اور وہ آپ سیڈیے میں ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں ایکس وائے زیڈ کسی بھی بندے کے نام کروانا چاہتے ہیں تو اس کا آسان ترین طریقہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کسی ڈیلر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ایکسٹر آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ طریقہ فالو کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا سب سے پہلے میں سیلر کو مخطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ سیلر نے ہی پروسیجر سٹارٹ کرنا ہے اگر آپ سیلر ہیں تو آپ اپنی آئی ڈی گار کی کپی لے لیں سیکنڈ الارٹمنٹ لیٹر کی کپی لے لیں جو بھی آپ کے پاس پروپرٹی ہے وہ ایکس وائے زیڈ کوئی بھی ہے چاہے وہ آپ کا گھر ہے چاہے آپ کی فلیٹ ہے چاہے آپ کی شاپ ہے چاہے آپ کا پلات ہے یا پلاتا بغیرہ ایکس وائے زیڈ کچھ بھی ہی ہے آپ اس کی الارٹمنٹ لیٹر کی کپی لیں تھرڈ آپ نے ایک نو سی اپلیکیشن ہے وہ آپ نے لینا ہے اس کو کوئی نو سی کہتا ہے کوئی این ڈی سی کہتا ہے این ڈی سی کا بھی وہی مطلب ہے این ڈی سی کا بھی وہی مطلب ہے نو ڈیمانڈ سیٹریفیکیٹ یہ آپ نے اپلیکیشن لکھ کے آپ اپنے ہاتھ سے بھی لکھ سکتے ہیں نہیں تو آپ کو کسی بھی اسٹام فروش سے آپ کو بنی بنائی بھی ہی مل جائے گی اس پہ آپ پرپرٹی کا نمبر وغیرہ لکھیں سیکٹر لکھیں سٹریٹ لکھیں اور آئی ڈی کارڈ کی کاپی لکھیں ساتھ سائن اور انگوٹھا کر کے یہ آپ نے سی ڈی ون ونڈو پر جا کے جمع کروا دینی ہے سیمپل دیٹ اگر آپ نے انڈر ٹیبل کچھ بھی آپ نے کسی کو کچھ نہیں دینا تو آپ تھوڑا سا ویٹ کریں بیس سے تیس دن کا ٹائم ریکوائیڈ ہوتا ہے وہ نارملی این او سی بیس سے تیس دنوں میں سارے پروسیجر سے ہوتا ہوا ہے واپس آپ کو ون ونڈو سے دوبارہ مل جائے گا سیمپل ون ونڈو پر جا کے آپ اپنی این ڈی سی جمع کروائیں اور واپس آجیں بیس سے تیس دن کا آپ ویٹ کریں اور اس کے بعد آپ جائیں ون ونڈو پر دوبارہ اسی ون ونڈو کے پاس آپ نے جانا ہے اور وہاں پہ آپ نے اپنی این ڈی سی رسیب کر لینی ہے وہ آپ کو ایک ٹرانسفر فارم لیٹر آپ کو دیں گے اور ٹرانسفر فارم لیٹر لینے کے بعد آپ نے جو بھی ڈیٹر لینی ہے جس دن آپ نے ٹرانسفر کروانا ہے وہ ڈیٹر ڈلوالے وہ ڈیٹر ڈلوالے کے بعد وہ ٹرانسفر فارم آپ لے کے واپس آجائیں اور پھر آپ چلے جائیں کسی بھی اسٹام فروش کے پاس اسٹام فروش والے کیوں کہیں کہ مجھے ایک سی ڈی اے کا ٹرانسفر سیٹ بنا دیں اس میں ایک چیز ریکوائیڈ ہوگی وہ پرچیزر کا آئی ڈی کارڈ ریکوائیڈ ہوگا اس کو آپ نے منشن کروا لینا ہے اس ٹرانسفر سیٹ میں ایک ٹرانسفر ڈیڈ ہوگی جو آپ سیلر اور بائر کے درمیان میں ٹرانسفر ڈیڈ ہوتی ہے آپ نے کتنے کل بیچا ہے اور کتنے پیسے آپ نے وصول کی ہے کتنے ایڈ دا ٹائم آف ٹرانسفر آپ نے وصول کرنے ہیں یہ چیزیں آپ نے لکھوا لینی ہے دوسرا آپ کا ایک افی ڈیوٹ ہوتا ہے سیلر کی طرف سے افی ڈیوٹ ہوگا کہ میں یہ پلات فلان بندے کو سیل کر رہا ہوں مجھے کوئی اتراز نہیں ہے مجھے کوئی ایشو نہیں ہے میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے ٹرانسفر ہونے کے بعد ایک افی ڈیوٹ پرچیزر کی طرف سے ہوتا ہے کہ میں یہ پلات فلان سیلر سے پرچیز کر رہا ہوں تو میں اس کے لیے اس کو پیمر دے رہا ہوں اور یہ بندہ مجھے میرے نام پہ ٹرانسفر کروا رہا ہے یہ ہوگی آپ کی تین ڈاکومنٹیشن ہوگی فورت آپ کا آگیا ٹرانسفر فارم آگیا یہ چار چیزیں لینے ہیں آپ نے اس کے علاوہ آپ نے اپنی آئی ڈی کارڈ کی کاپی جو بڑے سائز والی کاپی ہوتی ہے اس کا فرنٹ بیک ایک ہی پیج پر آتا ہے وہ آپ نے لگانا ہے سیکنڈ پرچیزر کا آئی ڈی کارڈ کی کاپی اسی طرح ایک پیج پر فرنٹ بیک آئے گی وہ لینے ہیں آپ نے یہ آپ کے ڈاکومنٹس ہوگے پانچ جو بھی آپ پرپرٹیز سیل کر رہے ہیں اس کے اوپر ایک ٹرانسفر فیس لگتی ہے وہ دو سو پچاس اپر پر سکیر یارڈ کے ساتھ سے ٹرانسفر فیس ہے وہ کوئی بھی آپ کی پرپرٹی ہے چاہے آپ کا فلیٹ ہے گھر ہے پلازہ ہے آپ نے اس کی میرمنٹ سکیر یارڈ میں نکال کے اس کو ٹو فیفٹی سے ملٹیپلائے کر دیں اور آپ کے پاس جو اماؤنٹ آئے گی وہ آپ اپنے بینک جا کر اس پرپرٹی کے اگیس آپ نے ایک ٹرانسفر فیس جو بنام سی ڈی اے ہوگی وہ آپ نے پی آٹر بنا لینا ہے ایک چیز ذہن میں رکھ لیں اس پرپرٹی کے پرات نمبر ہے یا گھر نمبر ہے اس پی آٹر پر لازمی منشن کیجئے گا کیونکہ یہ اب ایڈمیٹنگ افیسر کی طرف سے ریکوائیڈ ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے ٹیکس پے کرنا ہے جو آپ اوپر لگو ہوگا کیپٹل گین ٹیکس ہے اور اگر آپ کی تمام پرپرٹی ڈائی کروڑ سے نیچے ہے تو پھر آپ کو سیونی سے اگزامنیشن ملے گی وہ اگزامنیشن لیٹر آپ نے لینا ہے اور اگر آپ کی اگزامنیشن لیٹر نہیں ملتا تب آپ کو سیونی کا ون پرسنٹ آپ کو پے کرنا پڑے گا یہ دو ٹیکس آپ کے ہوگے تھرڈ ٹیکس بائر کا ہے جو اس نے اس پرپرٹی کے اگز پے کرنا ہے اس میں آپ نے جو ڈیکلیرڈ اماؤنٹ ہے وہ ہی تینوں کی سیم رکھنی ہے یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ یہ نہ ہو کہ آپ کچھ ٹیکس جمع کروا رہے ہیں باہر کچھ ٹیکس جمع کروا رہے ہیں تو یہ آپ کی پرپرٹی ٹرانسفر نہیں ہوگی تینوں کا ریٹ سیم ہونا چاہیے جو بھی آپ کی ملتشن انڈرسٹیننگ ہوگی اس کے مطابق آپ اپنا ٹیکس پے کریں یہ آپ کے پاس ٹوٹل آٹھ پیپر آگے اس کے بعد آپ نے اپنی اٹیسٹیشن کروانی ہے اٹیسٹیشن کے لیے آپ نے سٹیمپ لگوانی ہے اور سائن کروانے گسٹٹ افیسر کے پرس اف آل ٹرانسفر فارم ہے اس کے فرنٹ بیک دونوں سائیڈ اوپن گسٹٹ افیسر کی سٹیمپ ہوگی اور اس کے سائن ہوں گے اور پھر اس کے بعد سیلر کی آئی ڈی کارڈ کی کپی پر اور باہر کی آئی ڈی کارڈ کی کپی پر یہ تین ڈاکومنٹس پر گسٹٹ افیسر کے سائن اور سٹیمپ ہوگی اس کے بعد آپ نے اس گسٹٹ افیسر کی آئی ڈی کارڈ کی کپی لے لینی ہے وہ بھی آپ نے اسی تمام ڈاکومنٹیشن کے ساتھ ہی وہ اٹیچ کر لینی ہے آخر پہ آپ نے جانا ہے سیڈی اے میں جو آپ کی ٹرانسفر ڈیٹ ہے اس دن آپ چلے جائیں سیڈی اے ون وینڈو پر وہاں جا کر جو ہی آپ ون وینڈو پر پہنچیں گے تو وہاں پر آپ کو بائیومیٹرک کی سہولت ملے گی سیلر بائیر دونوں کی بائیومیٹرک لازمی چاہیے ہوگی دونوں کی آپ بائیومیٹرک کروانے کے بعد وہ ڈاکومنٹس بھی آپ نے ساتھ اٹیچ کر دینے ہیں ایک نیا فارم مل دے گا وہ بھی آپ کو وہیں سے مل جائے گا اس کو نیکس آف کن کہتے ہیں وہ بائیر کی طرف سے ہوگا خدا رخصہ اگر بائیر مر جاتا ہے تو وہ اپنا جانشین کس کو مقرر کرتا ہے وہ فارم بھی آپ نے کولیکٹ کر کے اس کے ساتھ اٹیچ کر لینا ہے اب آپ کے پاس تقریباً بارہ پیپر اکٹھے ہوگئے ہیں بارہ پیپر آپ نے لینے ہیں اس میں ایک چیز ایڈ کرتا چلوں آپ نے دو ویٹنس ایک سیلر کی طرف سے ایک بائیر کی طرف سے ویٹنس دو لگیں گے ان کی آئیڈی کارڈ کی بھی کپی لے لیں یہ بھی آپ نے اسی ڈاکومنٹس کے ساتھ اٹیچ کر لیں اب آپ کے پاس بارہ پیپر ہیں اور پانچ آئیڈی کارڈ ہیں آپ نے ہر پیپر کے اوپر اگر سیلر آیا سیلر کی جگہ پر سیلر ہی سائن کرے گا باہر آیا باہر کی جگہ پر باہر سائن کرے گا اور دو ویٹنسز آ جاتے ہیں وہ وہاں پہ دونوں ویٹنسز اپنے سائن کریں گے اور ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں سیل ڈیڈ کی کپی آپ نے وہ ٹرانسور سیٹ کے ساتھ اٹیچ کر دینی ہے سیل ڈیڈ کی اوریجنل وہ جائے گی باہر کے پاس اور سیل ڈیڈ کی کپی سیلر رکھے گا اور یہ آپ نے سارے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کر کے سائن اگھوٹھا کرنے کے بعد آپ نے ایڈمیٹنگ افیسر کے پاس چلے جانا ہے بل آخر آپ پہنچ گے جی ایڈمیٹنگ افیسر کے پاس اب ایڈمیٹنگ افیسر کے پاس جا کے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ سیلر ہیں تو آپ نے باہر کو کہنا ہے کہ جو آپ نے پیوٹس بنائے ہیں وہ آپ مجھے دے دیں اور میں یہاں پہ سائن اگھوٹھے کر کے آپ کے نام ٹرانسور کروا دیتا ہوں یوں آپ کسی بھی بندے کو اپنا پلات ٹرانسور کروا سکتے ہیں یہ وہ پروسیجر ہے جو آپ کو کوئی ڈیلر نہیں بتائے گا کیونکہ اس سے ڈیلر کو نقصان ہے پہلے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ نہ بتاؤں پھر میں نے سوچا کہ چلے میرے آڈینس پوچھتی رہتی ہے تو میں ان کو ایک سمپل وے بتا دیتا ہوں اگر آپ مزید کچھ جاننا چاہتے ہیں تو میرے دیئے کے نمبر پر کونٹیکٹ کریں انشاءاللہ آپ کو ایک اچھی گاڈلائن دوں گا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو کینلی سبسکرائب کر دیں بڑی محنت سے آپ کے لئے ویڈیو بنائی جاتی ہے آپ نے دوستوں سے شیئر کریں دیکھتے رہیں انویسٹرز پوائنٹ مجھے دیں اجازت تیک کیر اللہ حافظ